بھارتی کسان یونین کی نیتہ راکش ٹکیت کے پتا نے ایسا کیا کیا پولس لگے انہیں ڈھوٹنے کسان نیتہ چودری مہندر ٹکیت کے خلاف گرفتاری کا ورنڈ جاری تیرہ سال پہلے ہو چکا ہے ندھن سب کو معلوم ہے مہندر ٹکیت اب اس دنیا میں نہیں ہے باوجدس کے کورٹ نے کیسے سنائی سزا اور پولس کیوں کرنے لگے تراش بھارتی کسان یونین کے سنستاپک اور دبنگت کسان نیتہ سورگے چودری مہندر ٹکیت کے خلاف کورٹ سے گرفتاری کا ورنڈ جاری ہوا ہے کسان نیتہ مہندر ٹکیت کے پندرہ مئی دو ہزار گیرہ میں قریب تیرہ سال پہلی نیدن ہو چکا ہے جس کے بعد اب کورٹ سے ان کی گرفتاری کا ورنڈ جاری ہوا جس میں پولس کو آدرش دیا گیا کہ ان کو تلاش کر کے کورٹ میں پیش کیا جائے چودری مہندر ٹکیت کے گرفتاری کو لے کر کورٹ سے جاری ہوئے ورنڈ کی کاپی اب سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہے کورٹ نے کسان نیتہ کے نیدن کے تیرہ سال بعد ان کی گرفتاری کا ورنڈ جاری کیا یہ ورنڈ کرانا زلہ کورٹ کی اور سے جاری کیا گیا ہے جس میں بھورا کلا پولس کے چودری مہندر کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کرنے کا آدیش دیا گیا ابھی سمجھ سے پرے ہے جب ان کا نیدن ہو چکا ہے تو اپنے آپ میں کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا پولس کو کورٹ نے جو آدیش دیا اس کے مطابق کرانا پولس آخر انہیں تلاش کرنے کے لیے جائے گی تو کہاں جائے گی اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے مہندر ٹکیت کے خلاف جو ورنڈ جاری ہوا وہ مقدمہ سال 2007 میں شاملی کے کاندلہ پولستانے میں درش کیا گیا تھا انہوں نے کسان کے حق کی لڑائی کے لیے کاندلہ شیطر میں خندر والی میں دھرنا پردرشن کیا تھا جام لگنے کی اس معاملے میں مہند ٹکیت کے علاوہ اس معاملے میں پور بنتری ویرند سنگھ کے بیٹے منیش چوہان بھی نامزد کیے گئے تھے دراصل بچاؤ پکش کی اور سے کورٹ میں چودری مہند ٹکیت کی مرتی پرمان پتر ابھی تک بچاؤ پکش کی اور سے عدالت نے پیش نہیں کی گئی جس کی وجہ سے کورٹ نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنڈ جاری کیا مہند ٹکیت کسان کے بڑے نیتہ تھے اور مظفرن اگر زلی سے سولی گاؤں کے رہنے والے تھے انہوں نے کسانوں کو لے کر بہت سارے کام کی اس کے ساتھ ہی بھارتی کسان یونین کی استعبتہ بھی کی بابا ٹکیت کے نام سے مشہور مہند ٹکیت ایک الگ شخصیت کے مالک تھے ان کے آوان پر لاکھوں کے بھیڑ جڑ جاتی تھی اور ایک ہنکار سے سرکاریں ہل جاتے تھی ان کی چھوی ایک اکھر ٹھیٹ دیہاتی کسان نیتہ کی تھی یعنی کی جو زد پر ٹک گئے وہ ٹکیت اسی کے درشک میں چوتری مہند سنگھ ٹکیت کی لوگ پیرتا اور جلوے چرم پڑتے کئی پردھار منتری کسانوں کے چوکٹ پر آنے کو باد ہو گئے اور کسانوں کی مانگیں سننے پڑی بابا ٹکیت جب بھی اپنے پیترے گاؤں سیسولی میں ہکے کے گھڑ گھڑا ہٹ کے بیش میں کوئی بیان جاری کرتے تھے تو لٹینز دلی کے واتا نکول کمروں میں بیٹھے لوگوں کو پسین شروع ہو جاتے تھے انہوں نے اپنے گھر آئے پردھار منتری تک کو کروے سے پانی پیلایا تھا چاہے برسٹا چار ہو یا بڑی بجلی کے دریں بابا ٹکیت نے کسانوں کے ساتھ ہر پرکار کے شوشڑ کو روکا تھا موسیقی